اسلام علیکم میں ہوں ولید اکرم ملکی اور بین القوامی خبروں پر مشتمل مقتصر بولیٹن وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیمی رئیسی کے ساتھ آج بلوچستان میں ملاقات ہوگی شہباز شریف مشترکہ طور پر ایران سے ایک سو دس میگا وارڈ بجلی درامت کرنے کے منصوبے کا افتتہ کریں گے عمران خان کی گرفتاری روکنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں اکتیس مئی تک توسی کر دی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے حوالے سے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کیے گئے اس حوالے سے تقریب وزیراعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف نے شرکت کی وزیر داخلہ پاکستان اور سعودی نائب وزیر دفاع نے مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کیے گزشتہ رات پاکستان کے مختلف شہروں میں طوفانی ہواوں اور بارش کے باعث شدید تباہی میاں والی میں مسجد کی دیوار گرنے سمیت مختلف حادثات میں چھے افراد جہاں باہگ جبکہ تین زخمی ہو گئے شیخوپورا میں تیز آندھی کے باعث سرکس کے شیروں کا پنجرہ کھلنے سے چار شیر باہر نکل آئے جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا سرکت انتظامیہ نے ریسکیو ٹیم کی مدد سے شیروں کو پکڑ لیا اقوام متحدہ کے موسمیاتی ادارے وی ایم او نے خبردار کیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں سے کرائے عرص کے درجہ حرارت میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے ادارے کی ریپورٹ کے مطابق 98 فیصد امکان ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں درجہ حرارت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوگا مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمدہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ